بلائنڈ پرسنز کے کرکٹ میچ جو ہے آرگینائز یہاں پر ہو رہا ہے جمہ کشمیر یوٹ سرویس سپورٹس ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے اس کے لئے ہم ڈیشٹک ایڈمیسٹیشن شوپین جیرنز کے ہم بہت شکر گزار ہے ڈیشٹی صاحب ہیں یہاں پر سچین جی اور یہاں پر جو ڈیریکٹر جوائنڈ ڈیریکٹر یوٹ سرویس کشمیر مشٹر بشیر احمد ان کا بھی ہم شکر گزار ہے اور ڈیشٹک سپورٹس آفی سر شوپین جو ہے گرمیت سر ان کا بھی ہم شکر گزار ہے اور آج پہلی بار یہ ہو رہا ہے یہ ایک سمجھو کہ سر ایک عجوبہ ہے کہ پہلی بار آج ڈیسبلو کا جو یہ پروگرام ہو رہا ہے بلائنڈ کرکٹ یہاں پہلی بار جمہ کشمیر میں ہو رہا ہے گورنمنٹ لیول پہ جینڈ کے یوٹ سرویس سپورٹس اور جمہ کشمیر ڈیسبل سپورٹس ایسے سیشن کی ہشتراک سے یہاں پر ہو رہا ہے لاکھوں کی تعداد میں ہے بلائنڈ پرسنٹ سپورٹس کے ساتھ سب روچی رکھتے ہیں بولتے ہیں کہ ہم آگے آئے ہم باہر جائے ہم بھی ہمارے اندھر ایک ڈیسبل کے اندر چاہے نارمل ہوئے ڈیسبل ہر ایک اندر ایک ٹیلینڈ ہوتا ہے سر مگر یہاں پر وہ پلیٹ فارم نہیں ہے سر سٹریٹ کے اندر ابھی تو یہ پریوٹ لیول پہ چل رہا ہے ہے مثال پوری انڈیا میں بلائنڈ کرکٹ یا جسے سپورٹس سسٹم جو یہ گیم جو چل رہا ہے یہ سپریوٹ لیول پہ ہے ہماری روکوسٹ ہے ال جی انتظامی سے اس کو آپ جے کے سی کے اندر ہمیں ریجیٹیشن دیجئے تاکہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں مجھے بتائیں جمو کشمیر یو ٹی کو اگر باقی سٹیٹس سے کمپیر کیا جائے ایس پار ایس بلائنڈ اور ان کا سپورٹ سے تعلق ہونا جی کس طرح دیکھیں اصل میں شوک تو سب کو ہے جو بلائنڈ ہے جو کشمیر میں ان کو بھی شوک ہے لیکن ان کو وہ پلیٹ فرم نہیں مر رہا ہے جیسے ہم باہر کی سٹیٹس کا دیکھیں دہلی کا دیکھیں دہرادن کا دیکھیں یا کسی اور سٹیٹ کا دیکھیں ان کو اپ لفٹ کیا جاتا ہے ان کو انکوریج کیا جاتا ہے جب وہ کھیرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو نیشنل رانچی کے لیے لیا جاتا ہے لیکن ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ہمیں نہیں لیا جاتا ہم نے اب ہم نے یہ شروعات اس لیے کی کہ ہم بھی اپنی ایڈمیسٹریشن کو اپنی گورمنٹ کو یہ میسیج دے کہ ہم بھی کھیل سکتے ہیں ہم بھی کسی سے کم نہیں ہے ہمیں ایک آپ ریجسٹریشن بھی دیجئے جائے کسی میں تاکہ ہم بھی اپنا جو ہے جو شوک ہے وہ پورا کر سکیں جیسے ہم روٹین میں اپنے دپارٹمنٹ کے ایکٹوٹیز کرواتے ہیں وہ سکول ہو چاہے وہ اوپن وائی آس ایس کپ ہو ہم اس میں بڑے بزی رہتے ہیں لیکن یہ جو بچے ہونا اور بچے ہیں یہ پورے کشمیر میں بہت سارے بچے ہیں جو بلائنڈز بچا رہے ہیں جن کو یہاں پر موقع نہیں ملتا ہے کبھی بھی کھیلنے کا ہم نے ان کو آج موقع اس لیل دیا کہ یہ بھی ایک اپنی لائف تھوڑا سٹینڈارٹ اپنا رکھیں اور اپنی طریقے سے یہ بھی جئے ان کو بھی ایک فیزیکل ایکٹوٹیز ہو تاکہ یہ بھی اپنے آپ کو سونڈ مارل اپنے آپ کو رکھیں کرکٹ میں ان بچوں کا بہت سارا حصہ ہے انٹرسٹ ہے تاکہ یہ بچے جو ہیں کرکٹ کی جانکاری زیادہ رکھتے ہیں اب یہ جو ہمارے ڈسٹرک کے بلائنڈز ہیں یہ بہت کام میں تو انہوں نے سارا کلب ملا کر پورے کشمیر کے بچے ڈسٹرک بڑھران پلواماز انانتناگ یا سرنگر سے بچے لائیں یہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب کا ایک پروگرام بنا تھا کہ ان کو آپ یہ کرکٹ یہاں پر کچھ کچھ میچ کروا اور اس میں سب سے بڑا جو ہم شکریہ دا کرتے ہیں وہ ہمارے ڈی سی سچن کمار صاحب کا ہے جنہوں نے پورا انٹرسٹ لیا کہ انہوں نے ہمیں کومیڈیشنزی ان کے لیے جگہ دی تو انہوں نے کہا کہ یہ میچ آپ نے کروانا ہے یہ سچ ہے یہ پہلی بار کشمیر پورے میں آج شپیاں انہوں نے سیلیکٹ کیا ہم نے ان کو تعاون دیا ہم ان کے ساتھ ساتھ ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ یو سرس اینڈ سپورٹس جی طرح بھی ہمارے آرگنائزر ہیں جی طرح بھی ہمارے ورکرز ہیں ہمارے آفشرز ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کر مدد کی ہم ان کا بھی بہت شکریہ دا کرتے ہیں موسیقی